جاوے تو خان صاحب کرتے تھے کہ میں ان کو مزہ چکھاؤں گا لیکن انہوں نے مزہ چکھنا شروع کر دیا ہے فیصل اپنا سیف اللہ نیازی صاحب گرفتار ہو گئے پہلے شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے اس کے بعد ہام زمان گرفتار ہوئے وہ ابھی تک جیل میں ہیں جوڈیشل پہ ہیں اب آزم سواتی صاحب آ گئے ہیں گرفت میں تو یہ ایک گھنچکر ہے جو پہلے بھی حکومتوں میں ہوتا تھا اب بھی ہو رہا ہے اور کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ ادارے اپنے طور پر یہ کام کریں اور کسی حکومت پر کوئی نظام نہ لگا سکے کہ وہ سیاسی انتقام لے رہی ہے لیکن فیصل صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصل صاحب یہ بتائیں کہ آزم سواتی صاحب کو یہ پیکا آڈیننس یا ایکٹ کی ایک دفعہ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے تو آپ کا ہمارے ساتھ یعنی میڈیا کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایشیو یہ پیکا آڈیننس تھا اس کے ترمیمی آڈیننس بھی تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آزم سواتی کے ساتھ ایف آئی اے نے کیا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے اور اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیوز آف لاو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ قانون نہیں ہونا چاہیے فیک نیوز کے خلاف قانون ہونا پاکستان میں بہت ضروری ہے اگر مجھے جب بھی موقع ملا میں انشاءاللہ تعالی یہ میڈیا کے مطلق جو لاوز جو میں نے پرپوز کیے تھے وہ میں ضرور دوبارہ لے کے ہوں گا کیونکہ پاکستان کیا میڈیا میں اس وقت فیک نیوز پاکستان میں لوگوں کی عزتیں اچھالنا کوئی پرابلم ہی نہیں رہ گیا اور اس کے اوپر کاروائی ہونا چیزیں کرنا بہت ضروری ہے لیکن مسیوز تو تین سو دو بھی ہوتا ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ میں لوگ روز جو ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں ان میں سیف گارڈز ڈالنے امپورٹنٹ ہیں اسی لئے جو لاو میں پرپوز کر رہا تھا اس میں کریمنل نہیں تھا اور کرائم اس کی کوئی کریمنل لیابیلٹی میں نے رکھی نہیں تھی صرف سیبل لیابیلٹی رکھی تھی ہیوی جرمانے جو تھے وہ رکھے ہیں اور اب بھی میری نظر میں یہ جو ڈسپیوٹس ہیں یہ سیبل نیچر کے ہیں ان میں لوگوں کو جو ہے وہ کریمنل سائٹ کے اوپر ڈرائے کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے لیکن سیبل سائٹ کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے قوانین بڑے کمزور ہیں اس لئے پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو لندن میں تو یہ ملین ملین پاؤنڈ بھی دے رہتے ہیں پاکستان میں ان کے اوپر کبھی کوئی کاروائی نہیں ہو اس معاملے میں جو ایف آئی اے کا موقع ہو یہ ہے کہ جناب آزم سواتی صاحب نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے فور عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی اور جو عام طور پر سوال آپ کے مخالفین کے طرف سے ہو رہا ہے کہ جب وہ عدالتیں فیصلہ آپ کے حق میں کریں تو وہ اچھی عدالتیں ہوتی ہیں اگر کوئی فیصلہ شہباز شیف صاحب کے حق میں آئے یا حمزہ شہباز کے مریم کے تو آپ اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں جہاں پر آپ کو تنقید کا حق ہوتا ہے فیصلوں سے آپ کو چاہے وہ ایجیکٹیو کی ڈیسیئن ہو چاہے وہ جوڈیشیری کی ڈیسیئن ہو ان کے اوپر کرٹیسیزم کا حق جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت کی لہذا اگر آپ ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں یہ جو امریکہ میں ایک چل رہا ہے جس میں مورشن رائٹس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر امریکہ پورے میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں کوئی ان کو کسی نے کنٹیمٹ نوٹس دے کے نہیں بڑھا لیا کہ آپ کو ہمارا فیصلہ پساند نہیں آیا آپ پروٹیسٹ میں کیوں چلے رہے ہیں جو تنقید ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک دیموکریٹک سوسائیٹی کا حصہ ہے اور میرے خال میں جو اب جس اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے ہمیں آپ پروٹیسٹ کے اوپر چیزوں کے اوپر وہ آپ کچھ بھی لکھ دیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ آئی وڈ سے ایکسٹریم کورمنٹس کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کچھ غصہ بھی آتا ہونا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو جو ہے وہ آریسٹ کرنے اور اس کے بعد ان کے کپڑے اتار دوں پچھتر پچھتر سال کا پچھتر سال کے بزرگ سینیٹر کو اٹھا کے تشدد کا نشانہ بنائنے کی جسٹیفکیشن جو ہے جو ایک مشکل ہے کسی طرح سے فواد صاحب کل عمران خان صاحب نے یہاں لاہور میں ہی بات کرتے ہوئے کہا ساڑھے تین سال مجھے حکومت ملی میرے پاس اختیارات نہیں تھے پاور نہیں تھی پاور کسی اور کے پاس تھی اور جو تھا ذمہ دار میں تھا لیکن ساڑھے تین سال میں تو ہم یہی سنتے رہے کہ آپ بہت ہی پاورفل وزیراعظم ہیں بہت پاورفل گورنمنٹ ہے تمام ادارے سیم پیج پر ہیں تو یہ اقتدار سے نکلنے کے بعد بے اختیاری کرونا کوئی مناسب ہے اس دور میں تو خان صاحب نے نہیں کہا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا نہیں میرے میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو عمران خان کچھ معاملات میں تو بہت پاورفل تھے مسال کے دور کے اوپر ہماری جو فورن پولیسی ہے اس میں امریکہ سے آپ ہمارا دیکھ لیں جس طریقے سے برابری پہلی بار اگر پاکستان کی آئی تو وہ عمران خان کے دور میں عمران خان کی وجہ سے آئی افغانستان کے اوپر جو ہم نے اپنی اتنی پرانی بیس سال کی پولیسی جو ایک وار پولیسی تھی اس کو اگر ہم نے ختم کیا اور افغانستان کے ساتھ قریبی تعلقات امن پر مبڑی تعلقات رکھنے کی بات کی تو وہ عمران خان کی وجہ سے سو کچھ معاملات میں عمران خان بڑے پاورفل تھے لیکن کچھ معاملات میں اس میں بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی بڑی گلتی ہے میں نے خان صاحب سے پہلے سال میں یہ بات بار بار یہ میں کہہ رہا تھا کہ کسی نے نہیں ماننا کہ نیاب انڈیپینڈنٹ ہے اور اگر یہ ہمارے ماتعہت ہے یا نہیں ہے لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ نہیں یہ تو عمران خان کے ماتعہت ہے پی ٹی آئی اس کو چلا رہی ہے تو ہم اس کے بجائے ہم یہ جو بڑے کرپشن کیسز ہیں یہ ہم ایف ای اے سے ہم اس کو کروائیں تاکہ اس کی ناکامی بھی جو ہے وہ ہمارے ذمہ آنی ہے ہم کامیابی بھی ہمارے ذمہ آنی ہے تو کچھ حصوں میں ہم کامیاب ہوئے بھی کیسے نواز شریف کی کنوکشن اچھا فواد صاحب جی جی فواد صاحب لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب فواد صاحب ہم نے جو اعتصاب ہے آپ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں جی جی فیصل صاحب آپ پوچھیں ناکامی کا اعتراف بھی آپ نے کیا ہے جی جی میں فواد صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں انشاءات صاحب کہ اب یہ فواد صاحب اپنی اعتصاب میں ناکامی اور غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے وہ ادارے آپ کے دور میں ثبوت بھی کسی حد تک فراہم کر دیتے تھے اب چالان پیش کرتے ہیں تو ثبوت نہیں ہے ثبوت کہیں مل جائیں تو چالان میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے اداروں کو مضبوط کرنا آپ نے عوام سے منڈیٹ اس کے نام پہ بھی لیا تھا اس میں رکاوٹ کون بنا کیا وجہ کہ ادارے مضبوط نہ کر پائے آپ نہیں یہ تو درست نہیں ہے یہ تو جو ایف ای اے کا کیس ہے جس کی نویت بلکل مختلف ہے اس میں تو آپ دیکھیں کہ جو اگر آپ میری ٹویٹس کو بینار کو پریس کانفرنسز کو فالو کر رہے ہوتے میں نے تو جب یہ شہباز شریف کا بھی عوض نہیں ہوا تھا اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا انہوں نے تمام لوگوں کو انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیز تھی ان کو آپ انہوں نے سب کو توڑ مرور دیا اور ڈاکٹر زوان کی ڈیتھ ہو گئی باقیوں کو بلوچستان میں پوشٹ کر دیا گیا کسی کو جی بی میں پوشٹ کر دیا گیا پروسیکیوٹر جو ہیں ان کا انٹیویو اویلیبل ہے اے آر وائے کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کو پہلی کال آئی کہ آپ نے کل پیش نہیں ہونا جو لہور کے ایک بڑے وکیل ہیں اس کے بعد اپنا جو انہوں نے وہاں پہ پروسیکیوٹر پیش کیا جس طرح سے بٹنسز نے ویڈراؤ کیا ایک پوری ویب بچائی گئی ان کو نکال لیں کے لیے ادر وائز دیکھیں یہ کیس تو جانی کیس تو بنتے ہیں نا کہ کسی کو پکڑ لیا آپ نے اس کو بیان جیسے شباز گل کو کہا کہ نہیں آپ بیان دیں یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو تھپڑ مارتے ہیں کہ نہیں آپ کہیں کہ امران خان نے آپ کو یہ بیان کا کہا تھا وہ آدمی آپ کو بیان کا کہا تھا اصد نے کہا تھا اس کیس میں تو کوئی اورل ایویڈنس انوال بھی نہیں ہے سارے کی ساری جو ہیں وہ ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے اور ڈاکیمنٹری ایویڈنس میں ایک ایک ٹرانزیکشن ہے کہ کیسے پیسے ہنڈی کے ذریعے باہر بیجے گئے اور ان لوگوں سے پھر ٹیٹیاں لکھی آئیں جنہوں نے زندگی میں کبھی سفر ہی نہیں کیا جن کے مالی وسائل محدود ترین ہے پاپڑ کو بیج رہا ہے کوئی چپڑاسی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ جہاں باہر ہو گئے اس کے بعد وٹنسز جو ہیں ان کی بار بار کرتے ہوئے ان کی امواد ہوتی گئیں یہ تو بڑا ایک مسٹریریس کیس ہے جس سیسلین مافیا جس طرح سے کیسز اپنے ڈیل کرتا ہے اس کیس کو تو وہوں نے اس طرح سے ڈیل کیا اس سے پہلے ملیان نواز کا کیس آپ دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے ڈیل ہوا یہ تو ایک حکومتی اس میں جو ہے اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو تو آپ کسی سے کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے اچھا فواہ صاحب لانگ مارچ میں تاخیر ہو رہی ہے اور سولہ اکتوبر کو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ شاید معاملہ سولہ اکتوبر تک نہ جائے پہلے ہی معاملات تیہ ہو جائیں یا فیصلے ہو جائیں تو لانگ مارچ میں تاخیر کی وجہ بھی کوئی درپردہ مذاکرات ہیں اور زمنی انتخابات ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلان یا تو تاخیر کا شکار ہے یا آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے یہ تاخیر کی وجہ سے آپ کا کارکن مایوس نہیں ہو رہا آپ سے نہیں کارکن مایوس ہو رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فورانٹ جو ہے وہ نکلا جائے لانگ مارچ کیا جائے اور کچھ وجہات کی بنا کے اوپر یہ لانگ مارچ جو ہے یہ بار بار اس کو جو ہے وہ ڈیلے میں جو ہے وہ اس کو ڈالا گیا ہے ڈیلے ہوا ہے لیکن مجھے امید یہ ہی ہے کہ اس کو ہم آگے جو ہے وہ لے جائیں گے اور یہ دیکھیں کوشش تو ہماری یہ ہے کہ فساد کے بغیر ہم انتخاب پر پہنچ سکیں اور ہمارا اصل مدہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور فساد نہ ہو لیکن جب آپ لاکھوں لوگ نکالتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہو